باٹ میں فوڈ اینڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ملازم ہوں تحصل سپلائی ایف سے ریٹائر ہو چکا ہوں دو ہزار بائیس میں مارچ دو ہزار بائیس میں اور یہاں اس ٹائم جہاں میں اس ٹائم ہوں اس کا نام ہے پرشیار مندر حبہ قدل سیرنگر شیو جی کا پراچن مندر ہے کوئی چھے سو سال پرانا ہے تو یہاں میں پچھلے اٹھارہ سال سے رہ رہا ہوں اور یہاں پجاری بھی ہوں پھولا سچو کی داری بھی کرنا سر انجی صرف سے بات کریں اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک پرسکشن ہوتا ہے ایک در ہوتا ہے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں ایک مندر ترہباری کر رہے ہیں آج پاس میں بہت ساری مندر ہے مسجد بھی ہے آپ کے سامنے وہ دیکھنے کو ملا مجھے تو آپ کا ایکسپیرینس بتائیے آپ یہاں سے بہت سالوں سے رہ رہے ہیں آپ کی ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو بیٹا ہماری مائیگریشن ہو گئی تھی ادھنپور میں نبے میں اور نبے کے بعد میں یہاں پر نبے سے دوہزار اٹھارہ تک یہاں سب کو سبوں کو پتا ہے کی حالات کیا تھے حالات دوہزار اٹھارہ تک بلکل خراب تھے کبھی پتربازی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی مارڈاٹ کبھی کچھ لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں سے نارمل سے آگئے سب سے پہلے پتربازی ختم ہو گئی ہر تالس ختم ہو گئی دکانداروں نے دکان کولا کاربار والوں نے کاربار شروع کر دیا نئی سرے سے تو پچھلے جو ستارہ سال یہ تیر سال تھے یا ستارہ سال جتنا بھی ہیں نبے سے دوہزار صداعی سال اٹھائی سال اٹھائی سال میں پوری یہاں حالات خراب ہو چکے تھے تو اب اٹھارہ کے بعد ہم کو لگ رہا ہے کہ نارمل سی ہیں اور ابھی جیسے آپ رہ رہے ہیں ایک مندک آپ نے کہا جسے یہ رشید مندک آپ کو جاری بھی ہے چوکی دار بھی ہے یہاں پہ ڈاؤن تاؤن میں ایک سنٹر میں یہاں پہ رہنا آپ کو کسی بھی طریقے کی مصیبت کا کبھی سامنا کرنا پڑے کیونکہ ہم اگر جب بات کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھولا کشمیر کے لئے لوگوں کا پرسپشن ہے تو آپ کا کیا ایکسپیئنس رہا ہے ایک بجاری یہاں پہ رہتے ہیں آپ کا کیا ایکسپیئنس رہا ہے ہاں بیٹھا ایک بات بتاؤں میں تجھے دیکھو اگر ہم یہ تلنا کریں کہ سارے مسلمان لوگ خراب ہیں لیکن یہ بات غلط ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سارے پرندت خراب ہیں نہیں یہ بات بھی غلط ہے ہندوستان میں اپنے ہندو میں بھی ہمارے میں بھی ایک دو پرسنٹ برے ہو سکتے ہیں برے ہیں بھی اور یہاں پر بھی کچھ پرسنٹ تھے جنہوں نے تھوڑا ماہول بگاڑا کیوں بگاڑا کس لئے بگاڑا کنہوں نے ان کو اکسایا تو اس کا تو اب ریزلٹ آ چکا ہے سامنے سامنے باقی یہاں پر میں رہ رہا ہوں لیکن میرے کو سب سے پہلے یہاں کے جو لوکل مسلمان برادری ہے مہلے والے ان کا سپورٹ مجھے ہندن پرسنٹ مل گیا آج تک ان کی طرف سے میرے ساتھ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگئے کہ مجھے یہاں سے پلائن کرنا پڑے گا لیکن شکر ہے پرماتمہ کا کہ دار کا جو آپ بول رہے ہیں کہ دار یہاں بانحال کراس کرتا تھا بندہ چاہے وہ کشمیری پندہ تھا جو نبے سے یہاں باگا تھا تو بانحال سے وہ کراس کر کے اس کے مر میں ایک دار پائدہ ہوا تھا لیکن اگر آپ میری بات کریں گے تو میں نے پہلے دار کو مارا تھا کیونکہ موت ایک ٹائم ہوتا ہے بار بار تو ہوتی نہیں ہے اس لئے مجھے کچھ محسوس نہیں ہے البتہ ایک بات ہے ارچنے دیکھو ہر ایک نیک کام کرنے میں اچھائی کام کرنے میں ارچنے آتے رہتے ہیں چاہے وہ شادی ہو چاہے کوئی بھی کام ہو اس میں ارچنے آتے رہتے ہیں لیکن اگر انسان ارچنوں کی طرف دیکھا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر آگے دوڑنا ہے تو آگے اچھائی کے لئے دوڑو تو وہ اشور بھی ساتھ دیتا ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب خوش رہتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں وہ ابھی بھی ہیں نبی سے پہلے بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی چاہے وہ پندت تھا تو مسلمان لوگ اس کا انجام دیتے تھے مسلمان کے گھر میں شادی پندت لوگ اس کا انجام دیتے تھے پورا کرتے تھے بھائی چارہ آپ اس میں میل ملاپ میل ملاپ وہ اس ٹیم بھی تھا اور اس ٹیم بھی ہیں اب ایک بات ہیں اس ٹیم کیا ہے اس ٹیم ایک ڈار ہے کوئی کھل کر نہیں بول سکتا ہے جب سے یہ مدب تین سو ستر ختم ہو گیا ایک ڈار ہے سب ہوں کے چاہے وہ پندت تھے ہیں چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہے کھل کر نہیں بول سکتا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو اشور جانتا ہے دس سال کے بعد الیکشن کے بات کرتے ہیں صرف دس سال کے بعد یہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے ہاں اس پر میں میری یہی رائے ہیں کہ مطلب دیکھو اگر ہم اپنی بات کریں گے اپنی کمیونیٹی کے بات کریں گے تو دس سال میں فیضال جو یہاں سینٹر کی گورمٹ تھی پریزنٹ رول تھا ال جی کی گورمٹ تھی تو ہمارے لئے کشمیری پنٹو کے لئے جو وعدے کے یہ تھے ہم کو واپس ریہیبلٹیشن کریں گے ووہ کریں گے مکان بنائیں گے ووہ کریں گے وہ کچھ اس کا نجیجہ زیرو ہو گیا اس میں سے جو کانگریس گورمٹ پہلے تھی مرموہن سنگھ کے اس نے ہمارے بچوں کے لئے پی ایم پیکیج ایک نکالی تھی جس میں انہوں نے دائی سے تین ہزار پھل اپ کیے تھے پوسٹ تو اس گورمٹ نے بی جی پی گورمٹ نے اس ٹائم وہ تین ہزار جو باقی بیلنس تھی اس کو پورا کر دیا مگر دو ڈائی ہزار تین ہزار کوارٹر بھی انہوں نے بنائے لیکن اس میں ایک ریزن ہے یہ ہے کہ مطلب اگر پندت لڑکار نوکری لگ رہا ہے پی ایم پیکیج میں اس میں اس کو ایک اپیٹیوٹ لیا جاتا ہے یہ آپ کو یہ اکملیشن ہم نے جو دی ہے گورمٹ کوارٹر یہ آپ کے لئے ٹل ریٹائرمنٹ اس کا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو چھوڑنا پڑے گا تو اب وہ ریہیبلیٹیشن کہاں رہ گئی آگے بولو یہ دو شبد ہیں ایک ہے ستسنگ دوسرا ہے سیاست سیاست جو ہے سیاست کا مطلب ہو گیا کالا کالا سچ اور ستسنگ کا مطلب ہو گیا سچائی کا ساتھ جو یہ سیاست والے ہیں یہ کالا سچ بولنے والے ہیں یہ کبھی پورا سچ نہیں بولتے ہیں ان سے ہم کی ہمارے لئے کوئی امید ہی نہ پہلے تھی تو نہ ابھی ہے ہاں اگر یہ کشمیری پنٹوں کو واپس لانا چاہتے ہیں جب تک یہاں پر کشمیری مسلمان بھائی ہندو بھائی سردار بھائی جتنے بھی پھرکے ہیں ایک ٹیبل پر ون ٹائم سلوشن نہیں نکالیں گے کشمیری پنڈت کو مائنارٹی والوں کو قیس سے بسائیں گے یہ یہاں کا پبلک فیصلہ کرے گا نہ کہ سرکار سرکار اتنا کر سکتا ہے وہ مکان بنا سکتا ہے مکان دے سکتا ہے پیکیج دے سکتا ہے اتنا ان میں ہیں اگر وہ دینے پر آئے تو دے سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر وہی کھوک لے وادے ہم کو کوئی آشی نہیں ہیں تو سلی ہوگے